26 جولائی کارگلی یدھ ویجے دیوز کے اوسر پر رکشہ منطری راجناس سنگھ ایلو سی پر پہنچے اور انہوں نے جا کر بہت کچھ کہا جو کہا وہ تو آگے سنیں گے لیکن خاص بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم نے یدھ جیتنے کے بعد بھی ایلو سی پار اس لیے نہیں کی کیونکہ ہم شانتی پیری ہیں اس کے بعد دیکھیں گے رامپور جلہ دیکاری نے کس طرح سے جا کر نقشہ مکتی کیندر کا ادھ گھٹن کیا اور اس کے اصفات مہیلہ جلہ اسپتال میں ایسی لگوانے کے لیے بھی کہا اور کچھ انہوں نے بہت سی ڈائریکشن دی اس کے بعد دیکھیں گے ڈی آئی جی مردوات پری چھتر کا رامپور دورہ انہوں نے کس طرح سے یہاں پر دورہ کیا اور کیا کیا ڈائریکشنز دی اور کیا کیا انہوں نے باتیں کہیں اور اس کے بعد سب سے انٹریسٹنگ خبر سنیں گے کہ مروش تیواری جو بھاجپا انہوں نے سنجے سنگھ کو سڑک چھاپ لفنگا کہا دیکھیں ایک بار پھر کرائیم ایکسپوزر نیو ظلم سے آپ کے سامنے نئے مندوں اور تازہ خبروں کے ساتھ شاسن اور سرکار کی نیتیوں کو جن جن تک پہنچانے کے نیے رامپور زلادکاری رویندر کمار مادر دھراتل پر کام کرتے ہیں زلادکاری رویندر کمار مادر نے زرا مہیلہ چکسالے کے استحت پرتیک وارڈ میں ایک ایسی لگوانے کے لیے نردیشت کیا ہے ان وارڈوں میں پہلے سے ہی ایک ایسی لگی ہوئی ہے پرنتو مریضوں کی سویدھاؤں کو اور ادھیک بہتر بنانے کے مد نظر زلادکاری نے مکھے چکس سے آدھیک شک مہیلہ چکسالے کو نردیش دیئے ہیں زلادکاری نے زلا چکسالے کے اوچک نرکشن کے دوران وہاں پر بنائے گئے نشہ مکتی کیندر کا فیتہ کاٹ کر شوارم کیا نشہ مکتی کیندر جنپد میں ویبین پرکار کے نشہ سے گریس لوگوں کے پنرواسن کے لیے بہت کارگر کیندر کے روپ میں ثابت ہو سکتا ہے یہاں پراتہ آٹھ بھائی سے لے کے دوپہر دو بجے تک مریض کا اپچار ہوتا ہے وہ مریض اپنا اپچار یہاں پہ کرا سکتے ہیں گمبھیر پیوٹی کے مریضوں کے لیے دس بیٹ کا ایک وارڈ بھی تیار کیا گیا ہے زلادکاری نے پور نرکشنل کے دوران مکھی چکستہ ادھکشک کو نردیش دیئے کہ اس سنبند میں انوپالن کیا جائے چکستہ اللے میں نشہ مکتی کیندر کا سنچالن پرارم کر دیا گیا ہے ساتھی پور نردیش کے انروب ضروری دوائیوں کی اپ لفدتہ سنبند سوچی کی دوہ ویتران ککش کے باہر لگا دی گئی ہے چکستہ اللے پریسر میں تیمارداروں کے بیٹھنے کے لیے حال میں اترکت بینچ استھابت کرانے کے لیے بھی انہوں نے مکھی چکستہ ادھکشک کو نردیش دیئے جس پر مکھی چکستہ ادھکشک نے کہا کہ آگامی پندھرہ دن کے بھیتر برامدے میں تمام تیمارداروں کو بیٹھنے کے لیے بینچیں لگوا دی جائیں گی انہوں نے مریضوں اور تیمارداروں سے چکستہ اللے کی سواس سویدھاؤں صاف صفائی اور ڈاکٹروں کی ریگلر ویزٹ کے بارے میں باچیت کی جس پر لوگوں نے سکارات میں جواب بھی دیئے چکستہ اللے پریسر میں ہی سنچالن پوشن پنرواز کے اندر پہنچ کر زلہ دکاری نے وہاں بھرتی گمبیر پراکرتی کے کوپوشید بچوں کے سواس پر مندن کو لے کر جان کری رہی اور انہیں نظاریت منی ایک انروپ پردان کیے جا رہا ہے پرتی دن کے آہار کے بارے میں بھی جانا انہوں نے مکھی چکستہ دکاری کو بھی نردیشت کیا کہ موسم میں بدلاو کے مندے تدر پھیلنے والی بیماریوں کی دھیان میں رکھتے ہوئے جنپت کے سبھی سامودائق سواسکیندروں اور پراتھمک سواسکیندروں پر ویشیش تکتہ بہت ضروری ہے اس میں کسی بھی پرکار کی لاپروائی نہیں ہونی چاہیے بیمار لوگوں کو توریت اپچار اس لیے سنبندی سنستانوں کے اپلپنا میں بہت ضروری ہے زلہ دکاری تو اس پرکار کی کوشش کر رہے ہیں سرکار بھی کوشش کر یہ پرشاسن بھی کوشش کر رہا ہے لیکن سنبندی تو ویبھاک کتنا اس میں سکریہ ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے لوگوں کی شکایتیں رہتی ہیں کہ انہیں سعید سنستان سے علاج نہیں ملتا ڈاکٹر نہیں ملتے دوائییں نہیں ملتی آخر ان شکایتوں کا نفتارن کیسے ہوگا کون کرے گا کون ان کو گمبیرتہ سے لے گا یہ بھی بڑے سوال ہیں اب بات کرتے ہیں بہت چرچت خبر کی جو پورے دیش میں ٹرینڈ کر رہی ہے بھاجپا کے نیتہ جو دوسروں کو سیکھ دیتے ہیں سیم سے بولنے کی ان کے نیتہ منوش دیواری نے سنجے سنگھ کو سڑک اللفنگا کہا دیکھئے اس پوری ویڈیو کلپ میں جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ کس پرکار سے انہوں نے سنجے سنگھ کو سڑک اللفنگا لیکن ان کا جو مول صبحاو ہے وہ بہت جیسے ایک سڑک کے جو لفنگے ہوتے ہیں اس طرح کا بیوہار ہے ان کو تو بس ایک ہنگامہ کھڑا کرنا ہے تاکہ سرکار کے کامکاج کو بادھا ڈالے ان کے ہنگامے کو اگنور کرتے ہوئے ہمیں اپنے بل پاس کرانے چاہیے i.n.d. ایسے تو انڈیا شبد اپنے نام میں جوڑ لینے سے یہ تو پتہ چلتا ہے نا کہ آپ کو یو پی اے سے کیوں نفرت ہو گئی دیکھئے یہ سب ہی لوگ جو بپکش اپنی حطاسہ نراشہ دکھا رہا ہے بسکلی ان کو چرچہ کرنا ہی نہیں ہے ان کو تو بس ایک ہنگامہ کھڑا کرنا ہے تاکہ سرکار کے کامکاج کو بادھا ڈالے بہت مہتپونڈ بل ہیں ڈیس کے لیے بہت جروری ہیں ہمارے آدیواسی سماج کے لیے بہت جروری ہے لیکن وہ اس کو پاس نہیں ہونے دینا چاہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو نرنے لینا چاہیے کہ چاہے اب جو بھی ہو ان کے ہنگامے کو اگنور کرتے ہوئے ہمیں اپنے بل پاس کرانے چاہیے ہم سب اس کے سمرتن میں ہم چاہتے ہیں میں سب اور دوسری بات کی یہ نام رکھ لینے سے i.n.d. ایسے تو انڈیا شبد اپنے نام میں جوڑ لینے سے یہ تو پتہ چلتا ہے نا کہ آپ کو UPA سے کیوں نفرت ہو گئی آپ کو اپنے نام کانگریز سے کیوں نفرت ہو گئی تو یہ ساری چیزیں ہیں چونکہ یہ مڑی پور پہ ان کو بات کرنی نہیں ہے راجستان پہ بات کرنی نہیں ہے چھپانا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم کیسے سنجے سنگھ جو ہیں ان کو جو لگاتر پروٹیسٹ کل راست سے لگاتر پروٹیسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں کیا کہیں گے سوشہ پر اور بھی ان کے ساتھ ان نے بھی اپوزیشن جو ہے وہ بھی ایک جوٹ ہو رہا ہے ناراضی ظاہر کر رہے ہیں کیا کہیں یہ اچھ صدن میں ضرور پہنچ گئے ہیں لیکن ان کا جو مول سبحاؤ ہے وہ بہت جیسے ایک سڑک کے جو لفنگے ہوتے ہیں اس طرح کا بیوہار ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھ صدن میں جائے نا تو اس کو جرہ اپنے بیوہار کو دیکھنا چاہیے اور جا کر کے میڈیا ریپورٹس کو ان کے بیوہار کو ویڈیوز کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور سنسدی جو مریاد آئے ہیں اس لگتار ہو رہی ہتیاؤں اور شو کی برامدگی سے دہل اٹھا رامپور دوستو جب سے رامپور پولیس حدیق شاک کا کاریبھار اشوک کمار شکلہ نے سنبھالا ہے تب سے کرائم گراف کافی نیچے چلا گیا ہے عام جن جیون کو پرباوت کرنے والے کرائم جیسے کہ چوری ڈکیٹی چین سنیچنگ پاکٹ ماری اس پرکار کے کرائم جو ہیں بہت کم ہو گئے ہیں کرائم گراف کافی نیچے ہے کیونکہ شو کمار شکلہ قابل اور تجربہ کار پولیس ادھکاری ہیں انہوں نے اپنی ٹیم کو نردیشت کرتے ہوئے جس طرح سے کام لیے ہیں اور کام کرائے ہیں اس نے رامپور پولیس کا سر موشہ کیا ہے لیکن جولائی مہا کے اندر جس پرکار سے ہتیائیں ہوئی ہیں اور شو کی برامدگی ہوئی ہے اس نے رامپور کو ضرور ہلا دیا ہے دہلا دیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سلسلے وار کہ کب کہاں شو برامد ہوئے اور کب کہاں کس کس کی ہتیائیں ہوئی کچھ ہتیائوں کا تو پولیس نے پردہ فاش کیا ہے راست خراسہ کیا ہے ان سب کا لیکن کچھ کا ہونا ابھی باقی ہے کچھ دن پہلے سیولائی چھدر کے وزیر گنج گاؤں میں ایک شو کی برامدگی ہوئی تھی اس شو کو دیکھ کر گاؤں میں سنسانی پھیل گئی تھی لوگ گھبر آ گئے تھے اور چاروں طرف دہشت ویاب تھی پولیس پہنچی پولیس نے اپنا کام شروع کیا اور جب اس شو کی برامدگی ہوئی تھی تو پولیس نے آس پاس کے لوگوں سے اس کو پہچاننے کے لیے کہا تو لوگوں نے لاکھن سنگ کے روپ میں اس کو پہچانا تھا لاکھن سنگ اسی گاؤں کرینے والا تھا مستری تھا وہ بجلی کا مستری تھا بجلی کا کام جانتا تھا اس کی جب پتری کو اس کی سوچنا ملی تو وزارو قطار رونے لگی اور بدحواس ہو کر وہاں پہ آگے بے ہوش کر بھی گر گئی ایسا اس کو شوق لگا کہ اس کے پتھی کو کسی نے مار دیا پولیس پریشان تھی کہ آخر اس آدمی کا کس نے قتل کیا پھر دیر دیرے پولیس نے جب اپنا کام شروع کیا سب سے پہلے لاکھن سنگ کے رشتہ داروں کو اپنے کانفیڈنس میں لیا اس کی ماں کو اس کے بھائی کو تو پتہ یہ چلا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ لاکھن سنگ کی دنگی میں ہی اس سے لڑا کرتی تھی اور کافی کچھ انہوں نے باتیں بتائیں تو پولیس کی شک کی سوئی اس کی بیوی قبر گھومیا اور جب انہوں نے سب تیسے اس سے پوچھتاچ کی اس کی بیوی سے تو جو بیوی سب سے زیادہ روئی تھی ولاب کیا تھا جس نے جس نے افسوس ظاہر کیا تھا اپنے پتی کی موت کا وہی قاتل نکلی اس طرح سے پولیس نے اس قتل کا پردہ فاش کیا تھا اس کے ساتھ میں اس کے پریمی عاشق پریمی کا اور اس کے ایک ساتھ کو گرفتار کیا تھا بہرحال انتینوں کو تو جیل بھیج دیا ہے لیکن اس قتل کا سلسلہ یہیں پہ شروع رکھتا نہیں ہے اس کے بعد میں جو قتل ہیں وہ بھی سنی ہے وہ کہاں کا لیکن اس کے بعد بھی رامپور میں ہتیاں کا آتم ہتیاں کا اور قتل کا سلسلہ نہیں رکھا تیرہ جولائی کو سوار کی ایک محیلہ نے کہتے ہیں زہر کھا کر آتم ہتیا کر لی کہتے ہیں یہ ہیں کہ وہ اپنی شکایت لے کر سوار کے جو مسواسی چوکی ہے وہاں پر گئی تھی پلیس والوں سے اس نے بہار لگائی تھی کہ اس کے ساتھ میں دشکرم ہوا ہے اور ایک پرولسی نے اس کے دشکرم کیا ہے اور وہ اس کی فٹو بھی کھینچ لی ہیں اور اس کو بلک میل کر رہا ہے بیچ بیچ میں لیکن پلیس نے اس کو ٹرکا دیا جس سے چھکت ہو کر اس محیلہ نے زہر کھا کر آتم ہتیا کر لی فوراں ہی سوار پلیس حرکت میں آئی اور اس نے نامزد جو ابھی یک تھا اس کو گرفتار کیا واقعوں کی تلاش شروع کر دی بہرحال اس گھٹنا کو پلیس کپتان نے بہت گمبیرتہ سے لیا انہوں نے جانچ بٹھائی اور جانچ میں جو دوشی پائے گئے جس میں سوار تکالین سوار اسپیکٹر تھے دو پلیس کرمی تھے ان سب کو سسپینٹ کیا اور ایک محیلہ پلیس کرمی بل لائن حضر کیا پلیس کپتان نے امانداری سے کام کیا لیکن ان لوگوں کی لاپروائی سے تو اس محیلہ کی جان چلی گئی اس گھٹنا نے بھی لوگوں کو ہلا دیا تھا اس کے بعد اس وقت سنسنی پھیل گئی جب چودہ جولائی کو نیتال ہائی وے پر ایک کھنڈر میں دو دوستوں کے شو برامت ہوئے تین چار دن سے وہ شو وہاں پہ سرڑ لے تھے جب اس کی بدبو وہاں پہ پھر پھیلی تو لوگوں نے پلیس کو سوچنا دی جب پلیس نے آ کے وہاں پر دیکھا تو دو دوستوں کے شو وہاں پہ گھڑے میں پڑے لکھائی دیئے ان کو اٹھا کے پس مارٹم کے دونوں دوستوں کی بہتشان ادریس اور استخار کے روپ میں ہوئی کہتے ہیں کہ دونوں نشلچی تھے اور ان کے پاس سے نشے کے جو سمان ہیں وہ بھی برامت ہوئے انجیکشن وغیرہ برامت ہوئے ان کے گھر والوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ دونوں کو نشلچی کی عادت تھی نشی کی عادت تھی اور یہ دونوں کئی دن سے غائب تھے بہرحال اب انہوں نے کون سا ایسا نشا کیا جبکہ اتنے پرانے نشلچی تھے کہ نشا کرتے ہی ان کی وہاں پہ موت ہو گئی اور تین چار دن تک ان کی لاشے بھی وہاں پر پڑی رہی یہ بھی ایک جاج کا بیشہ ہے کہ کہیں اس نشے کے پیچھے کوئی اور کہانی تو نہیں ہے ہتیاں کا اور شب ورامتگی کا سلسلہ یہیں پہ نہیں رکا پندرہ جولائی کو ساڑھے گیارہ بجے خبر ایسی پھیلی جس نے ہر آدمی کو چونکا دیا اور جو جہاں تھا وہ سننے کے بعد میں اس خبر کو استبت رہ گیا کیونکہ خبر ہی ایسی تھی کہ شباد گیٹ کے عید گاہ کے پاس والی گلی میں ایک سر پھر عاشق نے ایک لڑکی کے سر میں گولی مار کر اس کی ہتیاں کر دی اور اس کے بعد میں اپنے بھی گولی مار لی دونوں بھرک کے اندر ماتم چھا گیا کہتے یہ ہے کہ یہ جو ایک ناکام پریم کا معاملہ تھا اور پولیس کپتان نے بھی اس معاملے میں جب بائٹ دی انہوں نے بھی یہی کہا کہ پتھر اس کے بعد ملک کے ایک عید بھٹے میں دو بچوں کی گر کر موت ہو گئی اس نے گڑھا خود رکھا تھا اس میں وہ بچے وہاں پر کھیل لے تھے وہاں پر چلے گئے پانی بھر گیا تھا وہ وہاں پر گر کر موت ہو گئی اور سلسلہ یہی پہ نہیں رکھا اس کے بعد پھر ایک اور عید بھٹے پہ جس نے کم سے کم گیارہ فٹ گہرہ گڑھا کر رکھا تھا مٹی نکالنے کے لیے جو کہ عید کے لیے تھو بھی جاتی ہے اس کے لیے مٹی بنائی جاتی ہے بارش پڑھی تھی کافی وہ گڑھا پورا لب لب بھر گیا تھا اس مالک کی لاپرواہی سے پانچ بچوں کی جانے گئی پانچ بچے جو کہ وہاں پہ پکری چرانے گئے تھے گرمی جاتا تھی تو وہ نہانے کے نہیں اس کے ڈیم اتر گئے اور ایک ایک کر کے ڈوبتے چلے گئے اس کے اندر کچھ بچوں کو تو اس میں پانچ سے زیادہ بچے اترے تھے ایک دو بچوں کو تو جب چیخ خوکار مچی تو بچا لیا لیکن باقی بچے جو تھے ان سب کی انعیاس مرتی ہو گئی یہ گھولا پروہی کا معاملہ ہے کیونکہ جس مالکوں نے یہاں پہ گھڑے ایسے جگہ پہ بنا رکھیں اپنے بھٹوں میں اور وہ بھٹا آبادی سے لگے میں ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ یہاں کے بچے آتے جاتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو ایسے موقع پر انہیں احتیاط بڑھتی چاہیے یا تو اس گھڑے کے اس پاس میں آپ نے کوئی آدمی کی ڈیوٹی لگانا چاہیے یا کوئی نہ کوئی ایسا اس کی نہیں اپائے کرنا چاہیے کہ کوئی وہاں پر استقرار سے نہیں آئے پانچ پانچ لوگوں کی پانچ پانچ بچوں کی ایک ساتھ مرتی ہونا کوئی مذاب بات نہیں ہے انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا ہے جس نے یہ لا پروہی کی ہے لیکن اس کا جو کیس ہوا ہے وہ تاہراتی سو چار کے اندر اس میں مقدمہ میں ہوا ہوا ہے گا جو ایکسیڈنٹل ہوتا ہے گا تو دمارت پہ چھوٹ جائے گا لیکن جن گھروں کے پانچ محسوم بچوں کے چراغ جو پانچ محسوم بچے جو مر گئے پانچ چراغ بجھ گئے ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی اور کیا گزر رہی ہوگی یہ آپ اچھی طرح سے جاتے ہیں چھبیس جولائی بہت امپارٹنڈ دن ہے ہمارے بھارتی سینیکوں نے پاکستان کے سینیکوں کو ہرا کر کارگل یوت جیتا تھا جہاں کارگل یوت پر جب پاکستان کی ناپاک سینہ نے اپنا قبضہ کر لیا تھا تب ہمارے بھارتی سینیکوں نے قربانی دے کر اس یوت کو جیتا تھا اور اس پہاڑی کو کارگل کی پہاڑی کو ان کے چنگل سے آزاد کر آیا تھا چھبیس جولائی کو اس کو ویجے دیواز کے روپ میں منایا جاتا ہے دیکھئے ہماری خاص ریپورٹ چھبیس جولائی 1999 یہ وہی تاریخ ہے جسے بھارت اپنی ویجے اور پاکستان اپنی پراجے کیلئے کبھی نہیں بھول پائے گا اسی دن کارگل کی پہاڑیوں پر قبضہ کر کے سولہ ہزار فٹ کی اچائی پر بیٹھا دشمن دن ویفکر بیٹھا تھا لیکن بھارتی جوانوں کے جوز جنون اور دیش بھکتی کے آگے نا تو سولہ جار فٹ اوچھی پہاڑی ٹکی نہ ہی مائنس دس ڈگری کا پارا آج پھر وہی تاریخ ہے قریب تین مہینے چلی جنگ کے بعد 26 جولائی 1999 کو دشمن سے اپنی ماتر بھون کو بھارت کے رنبانکروں نے آجاد کرا لیا تھا اور پھر ان پہاڑیوں پر تیرنگے جھنڈے کے ساتھ بھارت ماتا کی جائے کے نارے گونجنے لگے تھے اسی لیے ہر سال 26 جولائی کو پورے دیش میں کارگل ویجے دیوز کے روپ میں منائے جاتا ہے کارگل ویجے دیوز بھارتی سینا کے ساحس پاراکرم شورکا پرتیخ ہے یہ دن پاکستان کی خلاف لڑے گئے کارگل یود میں بھارتی سینا کی جیت کا جشن ہے 1999 میں کارگل یود کو ویجے دیوز کے روپ میں منانے کا مطلب ہے ان سینکوں کے ویلدان کو یاد کرنا جنہوں نے ہمارے لیے دشمن سے لڑائی لڑی اور جیت حاصل کرتے سمجھ جان دے دی یود کے دوران ویا آپریشن کو آپریشن ویجے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس سال کارگل ویجے دیوز کی 24 وی ورسگاٹ ہے اور اسے منانے کیلئے رکشا منتری راجنا سنگھ لو سی پر پہنچے یہی سے رکشا منتری راجنا سنگھ نے چین اور پاکستان کی جھم کر خبر لے ساجیوں اس ویدے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں یہ کام ہمارے اسٹرچک افیرز اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے لیکن میں اس یود کے ایک محطبون ویلد پر آپ سے یہاں بات کرنا چاہوں گا اس یود کے جب شروعات ہوئی تو کچھ سمجھ کے بعد ہم نے پایا کہ یکرین کی لگ بھد ادھگانس آرمی یہ تباہ ہو چکی تھی اور رسیان آرمی کا بھی ایک بڑا حصہ چھت بکشت ہو گیا تھا اس کے بعد سے لے کر ابھی تک یعنی یود چل رہا ہے تو وہ اس لیے چل رہا ہے کہ شد میں وہاں کی یمتہ کی بھاگیداری یادہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہنے کا عرص یہ ہے کہ وہاں کی بڑی شنگھا میں یمتہ پریننگ لے کر سینہ میں شامی لوکت یود لڑ رہی ہے ویسے سامانے تک تو یہی ہوتا ہے کہ سینہ جنتہ کی پرتنری کے روپ میں لڑائی کرتی ہے یود میں صرف سینہ ہی نہیں لگتی بلکہ کوئی بھی یود دو راستوں کے بیچ ہوتا ہے اور ان کی جنتہ کے بیچ ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ کسی بھی یود میں پرتیکش روپ سے سینائیں تو بھاگ لیتی ہی ہیں لیکن آپ پرتیکش روپ سے آپ دیکھیں تو اس یود میں کسان سے لے کر ڈاکٹر، انجنیر، ویگیانی کہ ہم کئی دارے پیشوں کے لوگ بھی سامل ہوتے ہیں آپ انیس سو پینسٹ کے یود کو ہی دیکھ لیئے جب ہمارے پتکالین پردہام منطری سے علاوہ حاضر ساسری جی کے ایک آمہان پر پوری دیش نے اپنی سینہ کے لیے ایک وقت کا اپواس کرنا پرارمہ کر دیا تھا اس لئے میرا یہ اماننا ہے کہ یود سیناؤں کے ساتھ آپ انڈائے خلوپ سے جنتہ بھی لڑتی ہے لیکن حال ہی کی دنوں میں یود جس طریقے سے لمبے کھشتے جا رہے ہیں آنے والے سمجھنی جنتہ کو صرف انڈائیرکٹ روپ سے ہی نہیں بلکہ دائیرکٹ روپ سے بھی یود میں سامل ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور میرا یہ ماننا ہے کہ جنتہ کو اس بات کے لیے مانشک روپ سے تیار رہنا ہوگا کہ وہ جب بھی راست کو ان کی آوشتہ پڑے وہ سینہ کی تہائطہ کرنے کے لیے وہ سدائیو تب پر رہے ہیں تو سلیہ آپ نے کیا کچھ کہا ہے رکشہ منتری راجناز سنگھ نے وہ بھی پاک سیما پر جا کر جانکاری دیتے چلے کہ 1999 کو ہمارے جاباج جوانوں نے پاکستان کی سینہ کو کارگل سے خدیر کر تیرنگا پھیر آیا تھا حالانکہ یہ جیت اتنے آسان نہیں تھی 527 جوانوں کی شہادت کے بعد ہمیں یہ جیت حاصل ہوئی تھی پورا بھارت اور یہاں رہنے والے ہر سکس ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اس موقع پر پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ کارگل ویجہ دیوز بھارت کے ویروں کو ہمیشہ یاد رکھے گا یہ دن ان ادبھت پر آکرمیوں کی شورگاتہ کو سامنے لاتا ہے جو دیشواسیوں کے لئے صدیو پریڑنا شکتی بنے رہیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے لوگ اپنے بیر سپوتوں کو یاد کر رہے ہیں آکسیجن کی کمی کے باہوزود اپنی بندوقیں کبھی نیشے نہیں کی آج کارگل میں بھارت کا دھج پورے گوھروں کے ساتھ اس لیے لہرہ رہا ہے کیونکہ 1999 میں کارگل کے یدھ میں بھارت کے سائنکوں نے اپنے شور کا پرچے دیتے ہوئے دوسپنوں کی چھاتی میں اپنا تیرنگا لہرہ دیا تھا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے دیش نے اپنے بیر سپوتوں کو یاد کر کارگل کی بھارت کی جنتہ کی جھیت تھی بھارتی سیراؤں نے 1999 میں کارگل کی چوٹیوں پر جو تیرنگا لہرہیا تھا وہ کے بل جھنگا بھر نہیں تھا بلکہ اس دیش کی کرونوں لوگوں کا سوابیمان تھا ساتھ یہ آپ سب جانتے ہیں سوابیمان یا منصر کے حردے کی سب سے بلوطی بھاونہ ہوتی ہے منصر زندگی میں سب کچھ سویکار کر سکتا ہے لیکن اپنے سوابیمان سے کسی بھی سطورت میں سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے بھارت کو یہ آزادی ملی ہے تو ایسے ہی سوابیمانی بہادر جاوازوں کے کارن بھی ہم سب کو آزادی ملی ہے چاہے وہ چندرسیخہ راج آدھ ہوں سردار بھگت سنگھ ہوں خودی رام بوس ہو اسفاق اللہ خان چاہے ایسے آنگا نہیں ہمارے ستمتہ سنگام سے نانی ہوں جنہوں نے اپنا بھی جان دیا تھا یہ ہیں منی راج جی پولیس اپ مہانی رکھشک مردوات پری چھتری یعنی ڈی آئی جی صاحب رامپور دورے پر ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تیوہاروں کا سیزن ہے کامور کا مہینہ چل رہا ہے ساسات محرم بھی ہیں بہت سنبیدنشیل مہینہ منہ جاتا ہے لیکن رامپور پولیس پوری طرح تت پر ہے اور کسی بھی استطیق سے نپٹنے کے لیے ہر سمیں تیار ہے پولیس کپتان رامپور اشک کمار شکلہ نے اپنا تمام ایسا انتظام کر رکھا ہے دشاہ نردیش دیئے ہوئے ہیں کہ کوئی اپیریے گھٹنا نہ ہونے پائے اور سب لوگ ہسی خوشی اپنے اپنے تیوہار کو منائیں منی راجی رامپور دورے پر تھے رامپور دورے پر انہوں نے سوار تھانے کا نیرکشن کیا اس کے بعد ٹانڈے کا نیرکشن کیا پیدل مارچ کیا ساتھ ساتھ گھومے لوگوں سے ملے اور لوگوں کو سمجھایا اور بتایا کہ کس طرح سے ان کو رہنا ہے اور اپنا ٹھیک ٹھک طریقے سے چلنا ہے اس سمبند میں سبھی لوگوں نے منی راجی کی بھی تعریف کی کیونکہ ان لوگوں کا لوگوں سے جس طرح سے انہوں نے ملجل کے باتشیت کری اس سے سبھی کا دل جیت لیا ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ڈائریک نوٹفیکیشنز آپ تک پیشتے رہیں